ترویدی ہیں بی جے پی سے ملہ بی جے پی مکھیالے سے ہم بی جے پی سے نہیں ہیں ہاں گلتی سے میں نے بول دیا سمجھ جی آپ بی جے پی سے تو نہیں ہو نا بلکل نہیں رمپی یہ تو بلکل اب جیسا آپ کی بات کہیں کچھ بھی یہاں پہ ایسا کسی پارٹیکلی نہیں ہو رہا ہے ہم بلکل ابھی ریپورٹنگ ٹیم سے ہیں اور ہم بلکل سچ لا رہے ہیں سامنے کیا کیا ہو رہا ہے صبح سے اتنا ہمیں بھی رکی تو صحیح آپ سے سچ جانتے ہیں پہلے جارہ سمیر بھائی سے بات چیت کر لیں کیونکہ آج تھوڑا ان کا دن زیادہ ہے سمیر جب آپ صبح گئے ہو گئے نا آفیس سے مکھیالے کی طرف تو آپ کو یہ ہوگا یار آج تو میں فری ہو جاؤں گا گیارہ بارہ بچ تک پتہ تو ہے کچھ ہونا ہے نہیں اس کے بعد چائے پیائیں گے بڑیا اپنا دو بچ تک فری ہو جائیں گے اور سٹوڈیو سے اپنا گھر واپس آ جائیں گے ریپورٹنگ سے لیکن میں بتاؤں آج آپ سب سے ایرا بیزی پرسنیلٹی ہو سب سے ایرا بیزی پرسنیلٹی آج آپ ہی رہنے والے ہو کیونکہ آج آپ کو ہو سکتا ہے شام تک کل پرسو تک بھی آپ کو کھینچا جائے آپ کے ریپورٹنگ کو رکھا جائے آپ نے کچھ رہیے بتائیے اس سمیے گراؤنڈ چیک کیا ہے وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا صبح تو چار پانچ لوگ ہی جھنڈا لے کے کھاڑے تھے اب قریب چار سو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے مکھائلے میں ایسا ہو گیا ہے کہ بھیڑ بڑھ گئی ہے جی بلکل کانگریس مکھائلے میں تھے تیب اور تصویر کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے پارہ اس وقت بھلے ہی ڈلی میں پیتاریس جگری کے پار ہو لیکن یہاں پر کار کرتا ہوں میں جوش جبردست ہے میرے دائیں طرف آپ دیکھیں تو کانگریس مکھائلے میں لگاتار کار کرتاؤں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ٹھیک اس کے باہر ڈھول نگاڑوں کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی اور یہاں پر چاہے اتر پردیش ہو جو بھی نزدیک کے جتنے بھی نیتہ ہیں کار کرتا ہے پہنچ رہے ہیں اتر پردیش کا ایک نیتہ ہمارے ساتھ میں ہے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اس طریقے کے ریزلٹ کیا آپ کو امید تھی یا پرتیشت ہے آپ کا کیا کہنا ہے جس دن سے چناؤ کی تیاری لے کر کے ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں گئے اس دن ہی یہ سپشٹ ہونے لگا کہ جنتہ میں بھاجپا کے خلاف بھاری روش ہے اور بھاری سنکھیاں میں جنتہ اس سمیں چاہتی ہے کہ بھاجپا سے چھٹکارہ ملے اور کانگریس میں انڈیا گڑبندن میں ان کا بھروسہ ساپ ساپ دیکھ رہا تھا تو ہم شروع سے آشوست تھے میڈیا میں دکھائے کہ exit پال سے opinion پال سے کئی ہمارے کمپین پر کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے دیکھا لگاتار راحل گاندھی جی یہ دعویٰ کرتے رہے انڈیا گڑبندن کے دوسرے نیتہ مضبوطی کے ساتھ اپنے پرچار کو آگے بڑھاتے رہے یہ ایک انڈیکیٹر تھا کہ ہم پورے confidence کے ساتھ جنتہ کی لڑائی کی سداتائی سرکار سے لڑ رہے تھے آپ کو یہ نمبر جس طریقے سے آئے ہیں کہ 250 پلس انڈیا لائنس کا جو نمبر ہے یہ نمبر پہلے کوئی expect نہیں کر رہا تھا نہیں آپ نے دیکھا ہم شروع سے 295 پلس کا دعویٰ کر رہے ہیں جس دن پال ختم ہوا اس کے دو گھنٹے بعد جو ہماری طرف سے statement آیا تھا اس میں 295 پلس کا دعویٰ کیا گیا تھا اور دو تین گھنٹے کی counting ابھی اور ہو جانے نہیں دیجئے یہ نتیجے نہیں ہے آپ دیکھیں گے ہم 295 کا آنکھلا ٹچ کرنے والے ہیں انڈیا جی انڈیا گھٹ بطن 295 پلس کا دل بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہیں جو وہاں پہ ترست ہیں BJP سے ان کے نیتیوں سے لانگ ترم پلاننگ کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ ٹوٹ کر کے آپ کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں بلکل آئیں گے بلکل آئیں گے ایک زبردست بطلاو اس وقت کانگریس کے مکشالے پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں کہ اس طرف کی جو تیاری ہے یہ آپ میرے دائیں طرف دیکھیں یہ تیاری جو ہے یہ ٹینٹ کو آپ یوں معمولی ماں سمجھئے کیونکہ میں نے یہاں پر اس کے پہلے 2020 میں جب ڈیلی سٹیٹ گورنمنٹ کا بھی جب الیکشن تھا اس کے پہلے 2019 پہ جنرل الیکشن میں نے دو تین الیکشن میں جب یہاں پر دیکھا تھا تو اس ٹائم پر اس طریقے کے تیاری نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کئی طریقے کا واک اوور ٹائپ کو دے دیا جاتا تھا کار کرتا ہوں میں وہ جوش نہیں تھا لیکن اس بار جس طریقے کے فائٹ دی ہے اور جس طریقے کے نتیجے آئے ہیں اس سے کافی کار کرتا ہوں میں جوش ہے اور وہ جوش کا نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا ہے شام کی طرف جب فائنل تیلی سامنے آئے گی تو یہ جو پردیشن ہے کافی بہتر نظر آ رہا ہے اور اس کی گھونج جو ہے آپ کو اس طریقے کے ایک بات تو تیہ ہے کہ بھارت کے اندر یاتراؤں کا بڑا مہتو ہے جب پہلے رامندی نہیں تھا تو پہلے ایک رتھی یاترہ نکلی اس کے بعد بی جی پی کا سینیرو آپ چیک کر لیجئے آپ کو پتہ لگے گا اس کے بعد نیا یاترہ ایسی طریقے دو یاترہ اور لکھنی اس سے بعد آپ دیکھیں گے آپ کانگریس کا موڑ بدل گیا تو بھارت کے اندر یاتراؤں کا بڑا مہتو ہے یہ پہلے دھارمیگ یاترہ ہوتا ہے چناوی یاتروں کا بھی بڑا مہتو ہے میں سمیت چترویدی کے پاس چلوں گا جو ہمارے ریپورٹر ہیں اور بہت ہی مجھے ہوئے ریپورٹر ہیں آج وہ بی جی پی کے مکہلے پہ ہیں جرہ وہاں کی تصویر میں کو بتائیے سر نبی صبح سے کئی بار موڑ بدلہ ہے جیسے اپنے شروعات کی بات کہ جب ہم صبح آئیتے تو ہمیں لگا تھا کہ بہت کیک ووک کی سیچوئیشن ہے اور سیچوئیشن ہوگی اگر آپ دس بیس تیس پرسن بھی ڈسکاؤنٹ کریں تو بھی اتنا نہیں آ رہا تھا حالانکہ پورا سب کچھ بدل گیا اسے ہی بھارت کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیزن ایک جیسا نہیں ہوتا بھارت سب طرح کے سیزن دیکھتا ہے آج ہم گرمی دیکھ رہے ہیں کسردی دیکھ رہے ہیں اور یہاں موڑ کی بات کریں وہ بھی بدل رہا ہے سیزن کی طرح صبح گرمیتی ابھی زیادہ ہے شام کو کیا پتہ تھنڈک ہو جائے پر کہنے کی بات یہ ہے کہ جو صبح ایک نارت ہے چار سو پار کا وہ دوپیر ہوتے ہوتے بدل گیا اب کی بار موڈی سرکار وہ موڈی سرکار اب کتنا ہے وہ سب ابھی تک سب نوجہان کے علاوہ ریزلٹس کے آئیں گے ان پر نرپر کرتا ہے سو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ریزلٹس جو آئیں گے اس کے بعد کیا طریقہ ہوگا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ راجیوں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے بی جے پی کو جیسے اتھر پردیش نے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دو سو ساٹھ دو سو پیسٹھ تک آ سکتی ہے بی جے پی خود کتنی ہوتی ہے دو سو بھاتر کراس کر جائے گی یہ سب پہ بہت بڑا پرشن جن ہے پر اگر موڈ بتائیں آپ کو تو وہ موڈ دوزار انیس والا تو نہیں ہے انیس میں بھی میں یہی تھا اور انیس والا موڈ تو ابھی نہیں دکھائی دیرہ حالانکہ کاشیسٹی اپٹیمیسٹک کہہ سکتے ہیں کہ کاشن کے ساتھ وہ اپٹیمیسٹک ہیں اور اس بارے میں ہی بات چیل رہی ہے اور کیا ہوگا آنے والے دنوں میں ہم سب کو بزی رکھے گا آپ کو بھی مجھے بھی کیسے کس اونٹ کس کروٹ بیٹتا ہے کوئی بڑا پروکتہ کوئی بڑا نیتہ بی جے پی کا آپ سے کچھ بول کے گیا ہے آپ نے ان سے کچھ پوچھا ہو بلکل ہماری بات ہوئی ان سے پر انہوں نے یہی کہا کہ وہ بھی نہیں سوچ رہے تھے سرپرائز نہیں انہوں نے disappointment بولا دوسری بات انہوں نے یہ بولا کہ کچھ راجی ان کے لئے disappointment رہے اترپردیش ان سے بہت hopeful تھا اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں اترپردیش کا ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا مانا جاتا ہے یوگی سرکار کی بہت بڑی اپلپتی مانی جا رہی تھی اترپردیش کو جس طرح سنچالن ہو رہا تھا وہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کام کیا بی جی پی کے لئے سمیر آپ بھی پانی پیتے رہو سمیر آپ بھی پانی پیتے رہا تھا